یہ ٹائم دیا آہ آہ ابھی جس مجوہ پہ دوستوں نے بات کی آہ ساناب بھائی کی طرف سے ایک قرارداد آیا ہے سب سے پہلے تو میں اس قرارداد کی میں مکمل امایت کرتا ہوں اور آہ بلکہ میرے میں نہیں ہمارے سارے ٹریجری بینچ کی طرف سے انشاءاللہ آہ اس کی قرارداد کی آہ امایت ہوگی اور یقین یہ قرارداد آہ بلکہ آہ 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 اس پہ اگر عمل در آمد ہو جائے تو ایک مستقبل ہوگا آہ آہ اس قرارداد میں جو باتیں ذکر کی گئی ہے یقین بلکہ آہ بلکہ بلکہ عام ہے تو اس بلکہ بلکہ کی وجہ سے یقین بدامنی بھی پیل جاتی ہے اسی بیرزگاری کی وجہ سے یہاں پر ہمارے لوگ گورنمنٹ اور اداروں سے بھی ان کی قربت نہیں رہتی اسی بیرزگاری کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں کئی مسائل جنم لیتی ہیں تو یہ یقین یہ قرارداد آہ سانہ بھائی نے پیش کیا یہی ویجن ہماری حکومت اور ہماری بلکہ ناوی پارٹی کا ویجن ہے بلکہ بلکہ سے بیرزگاری کے خاتمہ بلکہ بلکہ کے نوجوانوں کو روزگار دینا بلکہ بلکہ کی معاشرے کو ڈیولپ کرنا تو یہ میرے خیال میں ہر شعور انسان اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا جناب چیرمین صاحب یقیناً ہم سارے بلکہ بلکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ بلکہ ترقی کرے بلکہ بلکہ کی سوسائیٹی ترقی کرے بلکہ بلکہ کی نوجوانوں کو روزگار ملے بلکہ آباد رہے بلکہ کی پسماندگی کا یقیناً اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا بلکہ ابی سنی بلکہ عرصہ دراز سے جب سے ہماری ملک پاکستان مرز وجود میں آیا اس وقت سے بلکہ پسماندگی کا شکار ہے ہماری پاکستان کے کئی ایسوں نے بہت ترقی کی ہر آوالے سے ہم اگر دیکھا جائے تو ہر صوبے میں روزگار کیلئے پیکٹریاں بنائی ہوئی ہیں گورمنٹ کی طرف سے لیکن بلکستان کی بے روزگاری اور بلکستان کی نوجوانوں کی مستقبل کیلئے یقین یقین آبیت تک کوئی خاطر خواہ ایکشن نہیں لیا گیا یہ ہی ہماری بدبختی ہے اس میں ہم جس کو بھی مرد الزام تیرائے میرے خیال میں کوئی بھی اسے بریالزمہ نہیں مرشتان کی پسماندگی میں ہماری ساری پارٹیوں کا ساری دوستوں کا ساری عقومتوں کا کردار رہا ہے یہ پسماندگی کسی کی وجہ سے نہیں یہ پسماندگی ہماری اپنی ہی آت کی وجہ سے ہماری اپنی ہی کردار کی وجہ سے ہے تو اس سے میرے خیال میں اگر کوئی انکار کرے تو پھر یا ہم اس بریالزمہ کی اس درتی سے میرے خیال میں ہم مخلص نہیں ہوں گے تو ہماری موجودہ حکومت کا یہ ویژن ہے بلشتان آوامی پارٹی کا یہ ویژن ہے تو میرا کہنا یہ تھا کہ بلشتان آوامی پارٹی اور بلشتان کے موجودہ حکومت کا یہ ویژن ہے کہ بلشتان ترکی کرے بلشتان کے نوجوانوں کو روزگار ملے اور وہ چھائے جس صورت میں بھی ہو میں اس کا ایک مثال دے دیتا ہوں بلشتان کی حکومت کی پسماندگی میں میں نے کہا ہماری آت ہے ہماری لوگوں کی وجہ سے بلشتان کے نوجوان جو بیرزگار پھر رہے ہیں تو اگر مواقع ہمیں ملے بھی ہے تو ہم نے ان مواقع کو اس سے پائدہ نہیں لیا ہمارے کئی دس سال سے ہمارے بلشتان کے تقریبا کوئی تیس آزار لوگ کریاں ایسی پڑی ہے کئی حکومتیں گزری ہے کئی پرست حکومتیں گزری ہوگی کئی اس درتی سے موابط کرنے والے لوگ گزرے ہوں گے بظایر جو ہم زبان پہ بولتے ہیں لیکن عملا ہم نے کچھ نہیں کیا تو تیس آزار لوگ جو کنسیہ جو خالی پڑی ہے تو یہ تیس آزار لوگ اگر ہمارے روزگار پہ لگ جاتے تھے تو کسی حد تک ہمارے بلشتان کی نجوانوں کا مستقبل بن جاتا تھا اور کسی حد تک بلشتان کی روزگاری میں کمی آ جاتی تھی تو ابھی ہمارے حکومت نے اس پہ باقیدہ کام شروع کیا ہے تو انشاءاللہ یہ تیس آزار لوگ کریا ہمارے ای حکومت میں بلشتان کے ان بیرزگار نجوانوں کو ملیں گے جو کافی عرصہ عرصے سے بیرزگار پرتے چلے آئے ہیں اور جن کی ایج اوور ایج ہوئے ہیں اور کافی لوگ جن کے آتوں میں ڈگری آتی وہ بیزار اور مایوس ہو گئے اپنے ڈگری کو جلا کے بینگ دیئے تو انشاءاللہ ہماری حکومت اور بلشتان آموی پارٹی کا منشور یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ تیس آزار نوکریوں کو ہم پل کریں گے اور ان ویرزگار نوجوانوں کو میرٹ کی بنیاد جو اقدامات کیے گئے ہیں یقینان سی پیک کی وجہ سے ہماری بلشتان کی بیروزگاری پہ ایک بڑا اثر انشاءاللہ پڑے گا سی پیک اگر پہ تکمیر تک پہن جائے اس میں بلشتان کی نوجوانوں کیلئے روزگار کی کئی مواقع اس میں موجود ہے تو اس کے لئے بھی ہماری موجودہ حکومت نے سی پیک کے لئے ایک ادوار میں صرف باتوں کی حد تک باتیں ہوتی تھی افتتا بھی ایک پارمل ان پارمل ہوتا تھا آگئے افتتا کیا لیکن کاغذوں میں کچھ ہی نہیں تھا لیکن ہماری اس حکومت نے جو چاہے پیڑرل حکومت ہے تو بنیادی سی پیک کا جو مقصد تھا تو انہوں نے اس پہ کام شروع کیا اور آخر سی پیک کا باقیدہ اس روڈ کا باقیدہ افتتا انہیں کو جا رہا ہے اور ان کا باقیدہ ٹنڈر بھی ہو گئے تو انشاءاللہ ان قریب بلشتان آمی پارٹی اور ان کی حکومت بلشتان کی بلشتگاری میں کسی حد تک کمی لا سکیں گے انشاءاللہ تو جہاں تک کس قرارداد کی تعلق ہے تو یقنا اس قرارداد میں ہماری دوست نے جنباتوں کا ذکر کیا ہے یقنا بلشتان کی عوام میں کسی بلشتان کی عوام بلشتان کی نوجوان کسی سے کم نہیں ان کی صلاحیتیں کسی سے کم نہیں ان میں صلاحیتوں کی کمی نہیں لیکن ان کی طرف ہم نے اور ہماری سیاسی حکومتوں نے بلشتان کی نوجوانوں کو کبھی بھی توجہ نہیں دی ان کی بیروزگاری پہ کبھی توجہ نہیں دی تو انشاءاللہ یہ اگر یہ قرارداد اس پہ عمل درامت ہو جائے تو یقنا بلشتان کی بیروزگاری پہ کافی اثر پڑ جائے گا اور ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قرارداد ہے یہ صرف اپوزیشن کی نہیں یہ صرف پوری اسمبلی کی قرارداد ہونا چاہیے اور مرکزی حکومت سے ہماری ایک مطالبہ ہونا چاہیے کہ بلشتان میں بیروزگاری کو ختم کرنے کے لیے ہماری سانات کو پروغ دیا جائے ہماری بلشتان کی نوجوانوں کے روزگار کے لیے پریکٹریا بنائی جائے اور ہماری بلشتان کی پسماندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے تو یہاں اگر پریکٹریا بنائی گئی تو انشاءاللہ ہماری بلشتان کی پسماندگی بیروزگاری کے ساتھ پسماندگی پر بھی ایک اثر پڑ جائے گا تو میں قرارداد کے ایک دوبار پھر امایت کرتا ہوں اور دوستوں کو یہی امید کہ انشاءاللہ اس طرح قرارداد کے جب آپ لوگ لائیں گے ہم آپ کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ مہربانی سب